بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گمبر زیدی کاف لیک عمران خان صاحب کو بلاک میل کر رہی ہے اور وہ بلاک میل اس عملیاں توڑنے کے معاملے پر کر رہی ہے کاف لیک عمران خان صاحب سے کیا چاہتی ہے آہستہ آہستہ ڈیمانڈز بڑھائے جا رہی ہے پہلے کی ڈیمانڈز اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو نئی ڈیمانڈز میں ضرور بتا دوں گا کہ پہلے یہ ڈیمانڈز تھی اب نئی ڈیمانڈز یہ رکھ دی گئی ہے ایکسپیکٹر یہ ہے کہ آج کے دن میں چودری پرویز الہی دوبارہ ایک ملاقات کریں گے اور اس میں تمام چیزیں فائنلائز ہونے کا کہا جائے گا طریقہ انصاف کے کچھ عرقین یہ خچہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بلاک میل سیدھا سیدھا اگر ہم ہو گئے تو ہماری پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا لیکن عمران خان صاحب کی دوسری سٹریٹیجی ہے وہ سٹریٹیجی تحریک انصاف کی اور کافلی کے مطالبات یہ تمام آپ کے سامنے اس ویلوگ میں رکھیں گے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ دانیا شاہ کو کل جو ہے اریسٹ کیا گیا عمر لیاکر کی تیسری وائب اریسٹ کیوں کیا گیا یہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا ویلوگ اس کے حوالے سے موجود ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اریسٹ کس نے کروایا اور وہ کیا چاہتا تھا اور رائٹ نو دانیا شاہ کیا ایف آئیے کے پاس ہیں یا پھر پولیس کے پاس ہیں اور ہوگا کیا اس مقدمے میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز آزم سواتی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے آزم سواتی کا آج بارہ بجے فیصلہ آنا تھا لیکن وہ فیصلہ جو ہے نہیں آسکا ہے کیوں نہیں آسکا دلائل تو دے دیئے گئے تھے مکمل ہو گئے تھے دلائل اور اس کے بعد فیصلہ آنونس کرنا تھا بس ایک بہت بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے ہمارے اس کے بعد بھی ایک اور وجہ ہے اس کے بعد وجہ میں آپ کو بتاؤں گا جج چینج کرنے کی تو آپ کو وجہ پتا ہی لیکن آج وہ جج صاحب کے حوالے سے ایک اور اہم جو فرمان جاری ہوئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں ہماری کوشش ہوتی ہے تمام سوریز آپ کو اپنے ویلوگ یوٹیوب چینل پر ایکسپلین کریں جو آپ کا اپنا چینل ہے سب سے پہلے ہم سوری کا آغاز کریں گے کاف لیگ سے کاف لیگ دیکھیں عمران خان صاحب کو رائٹ ناؤ بلاک میل کر رہی ہے کل بھی میں نے کامل علی آگا جو کاف لیگ کے جو عرقین قومی سملی ہیں ان سے پوچھا کامل علی آگا ایک دو اور ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات کریں گے لیکن یہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات چھوٹی بات نہیں ہے اس کی وجہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھوٹی بات کیوں نہیں ہے کیونکہ پہلے مانگی گئی تھی چھے سیٹس اور کہا گیا تھا کہ ہمیں چھے قومی سملی کی دیں اور تیرہ دیں جی ہمیں پنجاب سے سیٹس تو ہم بالکل سملیاں تحلیل کر دیتے ہیں لیکن اب جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے جیسے جیسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا کیونکہ پرویز علائی تو آپ کو پتا ہے وہ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں وہ چاہتے تھے کہ تین ماہ بعد یہ تمام پروسس اور تین ماہ بعد جو ہے اسملی ختم کریں ہم لیکن ان کا مشفرہ جو ہے نہیں مانا گیا خان صاحب نے اعلان کر دیا اب جو ہے وہ ڈیمانڈز بڑھا دی گئی ہیں ڈیمانڈز بڑھا کے اب کیا کہا جا رہا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سر اگر آپ نے یہ کام ہم سے کرانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ دس سیٹس ہمیں این اے کی کرتے ہیں اور بیس سیٹس ہمیں کرتے ہیں جو ہے ایم پی اے کی یعنی پنجاب اسمبلیز کی تو ہم بالکل راضی ہیں آپ کے کہنے پر ابھی کر دیں گے میں نے آپ کو پہلے وی لاغ میں ایکسپلین کیا تھا اس کی وجہات یہ بھی ہیں کہ کافلی کیا سمجھتی ہے کہ جتنا بلاک میل ہوں گے کیونکہ اگر خان صاحب یوٹن لے لیتے ہیں تو خان صاحب کو نقصان ہوگا اور اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی موقع ہے اور ابھی موقع پہ چھکا لگا دیا جائے اس کے ساتھ صرف وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وفاق میں وزارتیں بھی دیں چار وزارتیں مانگی گئی ہیں وفاق پہ اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ایم شپ بھی دیں پرویز الائی صاحب بھی دوبارہ آپ کے کینیڈیٹہ ہیں پی ٹی آئی والے بھی بڑے سہرنے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی پارٹی کاف لیگ تحریک انصاف میں ضم کرتے ہیں ہمارے ساتھ آکے جو ہے آپ الیکشن لڑے آپ کو سیٹیں دے دیتے ہیں انہیں کہا نئی سر ہم اپنی الگ ایڈنٹیٹی کے ساتھ جو ہے سیٹس لڑیں گے اب اس معاملے پر جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پہ کچھ ایم پیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بلاک مل ہو رہے ہیں بلاک مل لاؤں ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو جنوبی پنجاب والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ سے بلاک مل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنی سیٹسیں آپ انہیں دے دیں گے تو تحریک انصاف کے لوگ کہاں جائیں گے اب عمران خان صاحب نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملقات ایکسپیکٹڈ ہے جو عمران خان صاحب سے ہوگی چودری پرویز علاقی اور اس میں بریک تھو ہوگا اور پھر خان صاحب کل اعلان کریں گے وہ ملقات جب ہوگی ہم آپ کو اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ دانیہ شاہ کے حوالے سے نہیں دانیہ شاہ سے پہلے آزم سواتی کے ذکر کر لیتے ہیں آزم سواتی کے معاملے میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آزم سواتی صاحب کا آج جو ہے دلائل مکمل ہو چکے تھے فیصلہ جاری ہونا تھا سولہ دسمبر کا ٹائم دیا گیا تھا پھر جج صاحب تبدیل کر دیئے گئے اب جب جج صاحب تبدیل کر دیئے گئے ایکسپیکٹڈ تھا کہ جج صاحب تبدیل بشک ہو جائیں کہ آ جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے کہ یار میں نے دلائل نہیں سنے تھے میں دوبارہ سے دلائل سنوں گا جج صاحب سماعت کر کے گئے تھے فیصلہ محفوظ کرنے کے گئے تھے وہ میں سنا دیتا ہوں لیکن دونوں کام نہیں ہے کام کیا ہوا کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اندر کاروائی ڈالی گئی وہ یہ کاروائی کیس آزم سواتی کے معاملے میں کہ جج صاحب آئے نہیں فیصلہ ہوا نہیں نہ فیصلہ آج سنانے کا دن پر سنایا نہ دوبارہ سماعت کا جج صاحب نے ابھی تک جی ذمہ داریاں ہی نہیں سنبھالی ہیں وہ جج صاحب جب سنبھالیں گے ذمہ داریاں آئیں گے وہ انناؤنس کریں گے غالباً آپ سب کو بھی پتا ہے دوبارہ کہیں گے کہ وہ دوبارہ پوری سماعت اور پھر اس میں فیصلہ جاری کیا جائے تو آزم سواتی صاحب بچارے جیل میں رہیں گے اور رائٹ نو ان کو نکلتے ہوئے باہر نظر نہیں آرہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب یہ کیس شروع ہوا تھا کہ اس دفعہ جو ہے ان کو اچھا خاصا بتانا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی اتنی جلدی سے نہیں ملے گی تو یہ معاملات ہیں دانیا جو ہیں آمیر لیاکر کی تیسری وائف ان کو کل رات جو ہے وہ لودرہ پولیس آئے اور ان کو اٹھا لیا ان کی جو مردر ہیں سلمہ ان کا نام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈ کیا گیا اور اس ریڈ میں یہ آپ کو میں بتاؤں گا کس نے ریڈ کریا اس ریڈ میں جو پولیس آئی انہوں نے زودو کوپ کیا اور میری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے کیا رائٹ نو دانیا جو ہیں ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں تو دو اس کے ورزن ہیں ایک بات یہ بتائی جاری ہے پولیس کے پاس ہیں اور ان پر جو کیس ہے جو ان پر بنایا گیا ہے وہ آمیل ڈیاقت کی جو پہلی بی بی ہیں بشرا بی بی ان کی جانب سے بنایا گیا ہے اور بشرا صاحبہ کے لائر ساتھ آئے تھے جب یہ ریڈ ہوا دانیا کے گھر اور آپ کو پتا ہے کہ بشرا صاحبہ کے لائرز نے پہلے بھی آمیل ڈیاقت ایک کیس لڑا ہے اور اب میرا خال سے جو دانیا کے خلاف ایکشن ہے انہوں نے بقائزدہ انیشیئٹ کر دیا ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز اس مقدمے میں یہ ہے کہ دانیا نے جو آمیل ڈیاقت کی نازیبہ ویڈیو مرہوم آمیل ڈیاقت کی لیٹ کی تھی اس سلسلے میں دانیا کو دوبارہ سے ایف آئی اے نے بلایا ہے اور ایف آئی اے اٹھا کے لے کے گئے یہ تھروپولیز اب وہ ایف آئی اے کی تحویل میں یہ دو ورزنز آئے ہیں ایک میں بشرا بی بی کی طرف جو کہ آمیل ڈیاقت کی پہلی وائف ہے ان کی طرف الزام جا رہا ہے دوسر میں کہ انہوں نے کاروائی کر کے ان کے لائر ساتھ تھے اٹھایا ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے نازیبہ ویڈیو کے کیس میں اٹھایا ہے البتہ جو بھی اٹھایا گیا ہے ایک بات بڑی کلیر ہے کہ آمیل ڈیاقت کے قتل کیس میں کہیں نہ کہیں دانیا شاہ کا نام آ رہا ہے اور پولیس اس حوالے سے انویسیگیٹ کر رہی ہے انویسیگیشنز آگے چلیں گی تو آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے مزید فیلال کے لیے اتنا ہی کمبرزیدی کو اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ